جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں آئے کیوں ہم کنونشن میں میں نے سنی کہتے ہیں شیر پڑا اور میں گا پڑھ لنے دا اصلا بھی تے ایجے نا تے شیرانو ہوئی پڑھ دے نے جنو پنجاز مائی دا طریقہ بھی ہوں دا ہوئے تے شیرانو پڑھ لنے آلے ہو ان للکار پڑھئے دے میدان چھڑڑا نہیں شیرانو دی طرح جم کے لڑاں کے موسیقی مجھے اصلا ہوا گرمی کی اس شدت میں ہاردہ مہینہ ہے ہاردہ پتہ جے اے مہینہ ہاردہ ہے تے آڑ وڈیاں وڈیاں دے آڑے کرا دن دے یہ آڑ دا مہینے اور نصف تے پہنچی ہے آد تے تے آڑ دا مہینہ لوگ ڈر کے گھرہاں وڈیاں 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 لک جان دے گھر بھی بڑی لیکن دھوب کے ڈر سے جو اڑ جائے رنگ وہ میرا رنگ نہیں ہاردہ مہینہ میں انہوں دوستان کہا بھائی توں چلے ہیں پاکستان برطانیہ چھڑ کے تیس گھرمیت بندے برطانیہ آندے نے یہ دوجہ ملکہ جان دے نے نارے آلات بڑے سخت نے دو تین مشایخ میں انہوں میڑے اکھا اکھا چاکھن بھا دو مہینے گزار لو آپے آگے ٹھڑی ہو جائے گی تے پھر ٹور جان گی میں کیا میں انہوں سنی جڑیاں گلہ کر دے رنگ دے نے او غیرت دل آندیاں نے او غیرت دل آندیاں نے کہ انہوں تیا اکھا بیڑا آ جائے تو میرے کوئی اٹھٹے ملک بچ نہیں رہا رنگ دا اور اسی دعوت نامہ تو انہوں بیجیا کنونشن دا چاندے اے ساں کہ سنیاں دے چہرے تے زردی سا انہوں چنگی نہیں لگ دی ڈاکٹر سرپراز نینی صاحب دی شادت ہوگی تو انہوں پتہ ہے ڈاکٹر صاحب جدو جیل بچ گئے سن اس اجتماع جدہ والا لامہ طائر تبسم صاحب دے رہے سن او دیچ بھی قائدین اگے ود کے زور نو تقریر دے ٹائم تقریر نسن کر دے میں انہوں آکھا جی چلو تو کہنے لگے کوئی اگے لگے تے چلنے ہیں میں کہا چلو اسی چلنے ہیں تو میں اس تقریر دے اندر ایک جملہ کیا سی نہ تو انہوں اخبارات نے جملہ لکھیا سی کہ ڈاکٹر سرپراز نہیں ہوئی دوجہ مہینہ تے انہوں جیل دے اندر قائد تیرا نکا جی ہے پر نظریہ تے کھڑا ہو کے جنیاں انہیں ہنج لگ دے با تیرا قائد مینارے پاکستان جیڈا ہو گیا ہے کیا سی کہ نہیں سی کیا اخبارات نے چھاپیا سی یہ پورا آج دس سو خام و منگل غلط کی تھی سی او دس سو نا اویو مینارے پاکستان جیڈا قد بڑیا ڈاکٹر دا یا نہیں بڑیا بندے سمجھ دے نہیں مجڑا مر جائے وہ مرجند ہے وہ مرجند ہے کیونکہ اُساہ نہیں لیندہ اُساہ نہیں لیندہ اُساہ نہیں لیندہ لو جی مر گیا میں کہا نظریہ اُتے مرنا کسے واسطے مرنا اے بالکل مختلف چیزیں تو اڈاکیدے بچ اس گلدی اصلاح کر لو دنیا واسطے مریا مرجند ہے بندہ کسے وی شغل دنیاوی واسطے مریا مرجند ہے بندہ لیکن اللہ رسول واسطے مریا جی جاند ہے بندہ اللہ رسول واسطے مریا مرجند ہے بندہ سوکتا ہے بندہ موسیقی موسیقی تشریف رکھیں آج آپ نے موسم کی شدت نہیں دیکھی اور ہار نے ہار دی گرمی نے تو اڑا رنگ نہیں اڑایا اور پتا جے ہار ویچ امام حسین علی مقام نے سفر شروع کی تاسی کر بلا دا ہار دا مہینہ سی سخت گرمی حضرت امام نے کربلا دا سفر شروع کی تا آج خوف و عراستے اندر تو سا نعرے ماردیاں شرکت کر کے دس چڑیا او کوئی اور ہونگے جنہ دے رنگ اٹھ دے نے جنہ دے اللہ دے رسول دے رنگ چڑ جائے اور موت دی اکھاں میں چکھاں پا کے کھڑے ہو جانگے میرے تمام رفقہ صرف آج دے پورے اجتماع واسطے چار مریدین میرے بیت ہوئے ان بچے نوجوان شیخ رائیل صاحب شیخ عمر صاحب شیخ حسد صاحب اور معبوب صاحب میں انہوں نے بلا کہ کیا وہ کوئی لنگر اور کوئی ذاتی سوٹ اور کوئی خدمت لینے آڑا میں پیر نہیں لیکن قومی کمہ دے اندر اور مسلکی کمہ دے اندر میرا مرید کوئی جذبے خالی نہ روے اور پیر دی خدمت ہے یہ کہ جماعت دی خدمت ہوئے انہ چار نوجوانہ نے توڑا سارے اندر لنگر دائے احتمام کی تھی اور محترم آجی محمد عمین صاحب بزرگ مرید نے میرے توڑے سامنے انہوں نے انہیں کلام پڑے ہے فرمان لگے شاہ صاحب دین دنیا دے کسے کم وچ اشارہ فرماؤ انشاءاللہ کمی نہیں ہوں لے میں اس واسطے گل کرنا اس آرے تشکر واسطے وہ بندے لکھ دیں سمجھ دیں بھا بڑھا نا لکھی بڑھا پیرو جن دے بندہ تجیدے مرید اتنے جذبے آلے اونتے اونو کہنا پی جن دے بھا ریشما جوان ہو گئی سمجھ آگئی کم چک جانا پڑا اور کم میرا نہیں کم پیارے مصطفاد ہے الحمدللہ کہ قابل فخر لوگ نے سابزادہ یاسر شمس صاحب انہیں نے سپیکر دا انتظام کیتا ہے سابزادہ نعیم عارف نوری صاحب مسجد شریف دے انتظامات اور بجلی لائٹنگ اس دے اندر انہ نوجوانہ نے اس عظیم کنونشن حکام یاب کرنے دے اندر کوشش کی تھی اور قدرت والو جڑی تائید آئیے دس سو ایڈی جلن سی اور ایڈہ سار سی تکیڈی تھڈی آبا چلن لگ بھئی بے کیا جی باہر جڑا کھلو گے پلفی بڑھ گئے آڑ میں چیٹی تھڈی اوہ اوہ اتنے دردنار کملی والے نو کوئی بھکارے دے رامتی کٹا کیوں نہ چھاوے مخولیتی دلیل گرامی قدرت رات بس مسئلہ کوئی ارز کرنا ہے تو اٹھے سامنے ڈرنا نہیں